بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گاڑی چوری کی ایسی وارتہ تھی یار حیران کن ہے یار ویسے مجھے ایک ادھر ویڈیو دکھا رہا ہوں ابھی میں کمپلیٹری وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں گاڑی چوری یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنی مالکی ہے بنی مالکی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں ایک تو بنی مالک گریا جا چکا یہ پرانے بنی مالکی ہم بول سکتے ہیں رہا ہوں بنی مالک سے بہت سی ویڈیو آپ کو ساتھ لائف شیئر کرتا رہا ہوں یہ جو ویڈیو ہے نا جی جو میں ابھی آپ کو ابھی شاید آپ کو چلانی دکھانی شروع کر چکا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں خود سے پہلے تو میں نے یہ فیل کیا کہ یار بنی مالک جیسی لک دکھائی دے رہی ہے لیکن جب یہ گاڑی بکالا کے اگر اٹھتی ہے بندہ اندر جاتا ہے دوسری سائیڈ سے ایک بندہ اٹھ کے آ رکھا ہے اور وہ وہاں پر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں آ کر بیٹھا ہے گاڑی سٹارٹ کی ہے اور لے اڑا ہے اچھا میں نے جب یہ ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھئی ہے پھر مجھے بتایا لگ یہ بندہ پہلے سے دوسری سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اسی تاک میں تھا کیسے کوئی گاڑی آگ کھڑی ہوتی ہے گاڑی وہ بندہ کھلی چھوڑ کر بکالہ میں جاتا ہے اور میں گاڑی بگاتا ہوں ایسا ہی ہوا ہے یہ اٹھ کر آیا اس نے گاڑی میں چابی اپنی لگائی ہے یا اس نے سٹارٹ چھوڑ دی ہے یہ گاڑی اس نے لیا ہے اور اٹھ گیا ہے ابھی وہ بندہ وہ صاحبان نکلتے ہیں جو دیکھتے ہیں میری تو گاڑی نہیں ہے اتنی دیر میں یہ باہر نکلے تو وہ میرے حساب سے پانچ سات کلومیٹر سفر کر گیا ہوگا تو دیکھ رہے ہیں یہ بارہ یہ سی سی ٹی وی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کے بعد سعودی ملوڑ کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کھلی چھوڑتے ہیں تو اس چیز کے اوپر آپ کو فائنگ ہوگا لہٰذا اس کے مطلق کاروائی وغیرہ تو کی جائے گی لیکن اگر اس میں گلتی کس کی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی گاڑی کھلی چھوڑ کر اور بقالہ وغیرہ میں کہیں گھس جاتی ہیں تو پیچھے سے کوئی چور لے اڑتا ہے تو پھر اس میں گلتی آپ کی بھی ہوئی نا تو احتیاط کیجئے خاص کا پردیسی بھائی آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی وغیرہ ہے کہیں بھی کھڑی کرنی ہے تو اسے لاک کیجئے ابھی سعودی نیبیا میں بھی چور ایسے گھومتے ہیں